السلام علیکم دوستو کے حال والے خیریت سے ہیں تبیر سے ٹھیک امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے چنل سجادہ لیاروانی میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو آج اس ٹوپک میں میں بات کرنا ہوں وہ ہے سیلنگ کرے سیلنگ کرے کیونکہ ہر بندہ یار پوچھتا رہتا تھا کہ سیلنگ میں کرے ایک آ جاتا ہے اتنا کھچا کیا سیلنگ میں کرے ایک آ گیا یہ مسئلہ ہو گیا یار اچھی نہیں لگتی بہت بری لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کے اوپر ایک اکمل ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں باقی کیس طرح یہ ہوتا ہے تو سیلنگ میں کرے کیوں پڑھتا ہے یار جب سیلنگ نہیں ہوتی ہے تو زائر بات ہے جب وہ دس پندرہ دن بعد خوش ہو جاتی ہے تو وہ آئی سای ساپتے میں شروع ہو جاتی ہے کیوں پڑھتی ہے کہ یار وہ ہر جگہ سے بند ہوتی ہے کہیں سے وہ پریشر اس کا لیگ ہوتا ہی نہیں زائر بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے تو پھٹ جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو کہیں سے توڑ تو سکتے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ سیلنگ میں آپ نے لائٹی میں روان گئی تو وہاں پہ آپ نے اس کے ٹل کے ساتھ اس کا سوراف کر رہا ہے جیسے سوراف ہو جائے گا اس کا پریشر باہر آ جائے گا تو وہ مزید پھٹنے سے بچ جائے گا تو اسی طرح آپ نے یہ کرنا ہے اب وہ دو مسئلہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ کریم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے کیسے پھل کرنا ہے اس کے لئے کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور اس میں کیا مکس کرنا ہے کیا ڈالنا ہے اس کے لئے چلو مکمل جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ رہیں گے کہ اس طرح میں یہ سیلنگ کا جو کرے کے اس کو پھل کر رہا ہوں یا پھر سامنے دیکھوں میں پھل کر رہا ہوں اس کو تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو جو نا پھل کرنا ہے اب میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پھل کیسے کرنا ہے پھل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جہاں پہ سیلنگ کرے کوئی ہوئی ہے نا کوئی نوکدہ چیز لے کے اس کو جتنی ہی سیلنگ کرے کوئی ہے اس کو تھوڑا سا اور کھرچنا ہے تاکہ اس کو زیادہ کھرچنا ہے تاکہ اس میں آسانی سے جو چیز ہم لگا رہے ہیں وہ آسانی سے اس میں جو نا پھل ہو جائے تو اسی طرح آپ نے اس کو سوچ کے پھر آپ نے اس کے اوپر اس طرح جو نا پھل چیز لگا دینا ہے پوٹی لگا دینا ہے تو پوٹی کیوں پھل چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑھے گی اور کس سے یہ پوٹی بنتی ہے میں آدھی آپ کو بتانے گا تو آپ کو سب سے پہلے پلاسٹک پیرس کی ضرورت پڑے گی پلاسٹک پیرس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پلاسٹک پیرس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا گلو ہونے چاہیے پلاسٹک پیرس گلو ہو گیا اور اس میں تھوڑی سی والپوٹی آپ نے میکس پار کرنا ہے تھوڑی سی معاملی زیادہ نہیں تاکہ آپ اس کو ایزی کر سکیں تو ان تین چیزوں کو آپ نے پہلے پلاسٹک پیرس پانی سے جو ہے نا آپ نے بنانا ہے اس کے بعد والپوٹی اس میں کھولی سے ڈال دی پھر گلو ڈالیں گے گلو ڈالیں گے نا جب تو یہ والپوٹی آپ کی جو سبھی بھی آپ کا جو ہے نا یہ کریک دوبارہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کو فیل کر دے گا آسانی کے ساتھ تو آپ جب یہ تینوں چیزیں میکس کر کے ان کو بنائیں گے پانی میں تو انشاءاللہ تلائی زبردست ہو جائے